جو ہماری ہیلتھ ہے اس پر بہت اچھا اثر بڑتا ہے ہمارے دل کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس کا پایا جانا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں کینسر سے بچائے گی اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مالابار سپینیچ کے بارے میں آج ہم آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری مفید معلومات دیں گے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کا بوٹینیکل نیم بیسلا البا ہے اور اس کا اوریجن ساؤتھ اسٹ ایشیا انڈیا اور سری لنکا بتایا جاتا ہے اس کا پالک یا سپینیچ فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی خصوصیات کی وجہ سے لوگ اسے پالک یا سپینیچ کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہاٹ اینڈ ہیومیڈ ایریا کی ایک وائن ہے جسے لوگ استعمال کرتے ہیں یا اسے کھاتے ہیں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ ریڈ وائن سپینیچ کریپنگ سپینیچ یا سیلون سپینیچ یہ دو کلرز میں اویلیبل ہوتی ہے یعنی کہ اس کے سٹیم کا کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈ یا پھر گرین ہو سکتا ہے اور آپ اس کے لیفز دیکھ سکتے ہیں بڑے شائنی اور ان کے اوپر جو وینز ہیں وہ آپ کو بڑا کلیر دی نظر آئیں گی یہ دیکھئے اور یہ جو بیل ہے میں نے ایک بڑے سے گملے میں لگائی ہے اس کی ہائیڈ تقریباً کوئی بارہ ایک انچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ہائیڈ جو ہے دس سے بارہ فٹ تک ویری کر سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے ایک سپورٹ کے ذریعے اوپر کی طرف لکے گیا ہوں یہ دیکھئے یہاں میں نے اسے ایک ڈوری سے باندھا ہوا ہے اس سائٹ پہ بھی جا رہی ہے اور اس سائٹ پہ یہ میرے سیپ کے درخ کے ساتھ ہے کلائیمٹ کے بارے میں مولڈی بتا چکے ہیں کہ یہ ہارٹ ان ہیومیڈ ایریاز میں ہوتی ہے اور جہاں ٹیمپرچرز لیس دن زیرو ڈگری سیلسیس ہیں وہاں یہ گروہ نہیں کرتی اور ہمارے ایریاز جیسے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جہاں ونٹرز میں آکے تھوڑا سلو ہو جاتی ہے ڈورمنٹ ہو جاتی ہے اور جون ہی بہار کا موسم یا سپرنگ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ گروہ کرنا شروع کر دیتی ہے اگر سوائل کی بات کی جائے تو یہ ہر قسم کی سوائل میں گروہ کرتی ہے بس یہ ہے کہ اس سوائل کا ویل ڈرینڈ ہونا ضروری ہے جہاں پانی نہ ٹھہرتا ہو اور میں نے اگر اس پلانٹر میں اس سے لگایا ہوا ہے تو اس میں میں نے جو بھل مٹی ہے وہ سکسٹی پرسنٹ تھی اور اس میں ٹوینٹی پرسنٹ میں نے کمپوز ڈالا ٹین پرسنٹ میں نے ریت جو سینڈ ہے ہام اور میں نے ٹین پرسنٹ اس میں جو کوکو پیٹ مکس کیا تھا اسے کٹنگ اور شیڈ دونوں سے گروہ کیا جا سکتا ہے کٹنگ سے لگانا بہت ہی آسان ہے اس کا کوئی بھی ایک حصہ چار سے چھے انچ نوڈ ایریا کے قریب سے آپ اسے کاٹ لیں یہ نوڈ ایریا جہاں سے ایک پتہ نکل رہا ہوتا ہے یہاں سے آپ کٹ کریں اور اسے دو سے ڈھائی انچ زمین میں لگا دیں یا اپنے کسی پوٹ میں تو یہ آسانی سے گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے یہاں ایک چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جب آپ اس کی کٹنگ لگا رہے ہوں تب ٹیمپریچرز ٹوینٹی فائیو ڈگری سے ٹھرٹی فائیو ڈگری کے درمیان ہونے چاہیے کیونکہ اس سے کم ٹیمپریچرز میں اس کی گروہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے روٹنگ بڑی آسانی سے سٹارٹ نہیں ہوتی چلے میں آپ کو اس کی کٹنگز دکھاتا ہوں جو میں نے آج سے دس سے پندرہ دن پہلے لگائی ہوں گی اس کی اپشوٹس لے کے سکس ٹو فور انچز ان کا سائز تھا اور میں نے اس گملے میں لگایا اور اس گملے کا سائز ہے ٹویلو انچز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ شوٹس نکل رہی ہیں اور سوائل کوئی بھی آپ کی گارڈن سوائل بس ویلڈرینڈ ہونی چاہیے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے اسی طرح میں آپ کے ایک دوسرا پودا دکھاتا ہوں جو میں نے سیڈ کے تھو لگایا تھا بلکہ یہ سیڈ اس کے اوپر خود گر گئے تھے اس گملے کے اوپر اور یہ یہاں سے اگنا شروع ہو گیا سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی اس پودے پہ پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں جو بعد میں سیڈ بن جاتے ہیں اور اگر ان کو کلیکٹ کر لیا ہے جائے تو یہ سپرنگ کے سٹارٹ میں انہیں بھویا جا سکتا ہے جب ٹیمپریچر ٹوئنٹی فائیو ڈگری سے ٹھرٹی فائیو ڈگری کے ذرمیان ہو کھانے میں بہت ہی لذیز ہوتی ہے لائک اسے کسی طرح بھی کھایا جا سکتا ہے رو فارم میں آپ سیڈ میں مکس کر کے کھا سکتے ہیں یا اس کے پکوڑے بنایا جا سکتے ہیں یا اسے از از ایس پینیچ پالک کے طور پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہاں باقی سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے اب ہم اس میں پائے جانے والے نیوٹرنٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں یہ فل آف نیوٹرنٹس پلانٹ ہے اور اس میں وائٹمن اے سی آئرن کیلشم مگنیشم فوسفورس پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اور ہاں اس میں پلانٹ بیس پروٹین بھی ہے سو اس کے استعمال سے اور آل جو ہماری ہیلتھ ہے اس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے ہمارے دل کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس کا پایا جانا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں کینسر سے بچائے گی اور اگر اسے لیمٹ میں رہ کر استعمال کیا جائے تو یہ ہماری اور آل ہیلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ